اسلام علیکم ویلکم ٹو بین فاکہ کیچن آئیے میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں وہ ہے مولی والا پراتھا یہ سردیوں میں بہت پسند کیے جانے والا پراتھا ہے آئیے انگریڈینٹس نوٹ کیجئے ہم تمام اجزاء ہسپے ذائقہ لیں گے نمک خوشک دھنیا دادر کیا ہوا سرخ دادر مچ گھی پراتھے پر لگانے کے لیے سبس دھنیا بری پری کٹا ہوا ایک پیالی میں نے ایک کلو مولی لے کے اس کو چھیل کے کش کر کے اس کا پانی نچوڑ لیا ہے سبس مچیں بری کٹی ہوئی میں پلیٹ میں خوشک کی ہوئی مولی ڈالوں گی اس کے بیچ میں نمک دادر مچ سوکا دھنیا سبس دھنیا اور سبس مچ ہسپے ذائقہ ڈال کے آپ اس کو مکس کر لیں آپ یہ مٹیریل ایک ہی روٹی کا بنائیں گے کیونکہ جب اس میں مولیوں میں نمک ڈال دیتے ہیں تو یہ جلدی پانی چھوڑ دیتے ہیں آپ اسی وقت مکس کر کے آپ بھی روٹی میں ڈال لیں یہ مٹیریل میں نے مکس کر لیا ہے اب سبس مچ ہم انڈ پہ اس کے بیچ میں ڈالیں گے جتنی آپ کو ضرورت ہوگی اب میں دو درمیانی سائز کے پیرے لے کے ان کو اچھے سے بیل لوں گی اور ان کے بیچ میں مولیاں ڈال لینی ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے اب دوسری بیلی ہوئی روٹی کو ہم اس کے اوپر رکھ کے اس کے کناروں سے اچھی طرح دبا دیں گے تاکہ یہ کھلے نہ پھر ہم اس کے اوپر ہلکا سا بیلنے کے ساتھ اس کو بیل لیں گے تاکہ یہ روٹی بڑی ہو جائے جب تواگ گرم ہو جائے تو اس کے لیم کو ہلکا کر دیں اور اس کے اوپر پھر روٹی ڈال دیں تاکہ یہ بعد میں جلے نہ اس کو اٹھانے سے پہلے آپ اوپر وڑی سائیڈ پہ دو چمچ گھی لگا کے پھر آپ اس کو اٹھانے کے بعد دوسری سائیڈ پہ بھی اسی طرح کا ہلکا ہلکا گھی لگا دیں یہ دیکھئے ہمارا پراتھت تیار ہے یہ دونوں طرف سے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو اٹھارتے ہیں گرم گرم پراتھے کے اوپر ہم مکھن لگا کے اس کو سلائسیز میں کٹ لیں گے فائنل لک تیار ہے اس کو دہی کے ساتھ پیش کیجئے آپ بھی ٹرائی کیجئے ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی سپائسی مولی والا پراتھا تیار ہے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ